تو اب دیکھنا یہ ہے ہم سب نے کہ کیا ہم نے اس کے بعد بھی کیا کسی طور پہ جو مملکت کے قیام کے جو مسلمہ اصول تھے ان کی نیگہ بانی کی یا نہیں کی اس سے پہلے میں دو چار اور واقعات ضرور آپ کے گوشت دار کرنا چاہوں گا آپ کے علمے ہوگا کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی جو قرارداد پاکستان ہے اس پہ جن لوگوں کے نمائنوں کے دستت ہیں اس پہ دو کو تو بقاعدہ طور پہ سرکاری طور پہ گدار ڈکلیئر کیا گیا مجھے بنگلہ دیش کے دورے کے دوران جانے کا اتفاق ہوا میں نے وہ نواب سلیم اللہ کا وہ گھر دیکھا پیلس کہہ لیجی اب وہ میوزیم ہے جہاں مسلم لیگ انیس سو چھے میں کا قیام ممل ملایا گیا یہ بہت دکھ ہوا جب سارا دورہ مکمل ہو گیا تو جو ہمارے امبیسیڈر بھی افرا سے آپ سے ہمارے ساتھ تھے دوست تھے ہمارے آئی کمیشنر وہ جو ہمارے میزمان تھے بنگلہ دیش کے میں تو بڑا ان کے حسن اخلاق کا اور مہمان نوازی کا قائل ہوا ہمیں تو خدشہ تھا کہ شاید ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ ہو لیکن بہت مہمان نوازی کی بہت عزت اور قدر کی اور کوئی حوالہ نہیں دیا کچھ شرمندگی کا یا کسی گلہ شکوہ کچھ نہیں ہے تو میں نے ان سے گزارش کی کہ مجھے اس میں قائد عظم حمد علی جناح کی تصویر نظر نہیں آ رہی تو آپ نے ایک پوری تاریخ جہاں اس کا ڈسپلی کیا ہوا ہے ایک ایک واقعے کا تو وہ کہتے ہیں ہے جی ہے میں کہا ہم سارا آپ کو ہم ہر گیلری دیکھ چکے ہیں تو کہاں ہے دکھائیے مجھے خیر وہ ہمیں اوپر کی منزل پر لے گئے چلتے چلتے ایک آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا میں خیال ہے کوئی دس بائی چودہ اس کا سائز ہوگا تو جو ہی اس چھوٹے سے دروازے سے داخل ہوئے تو پھر میں نظر دوڑائی مجھے پھر کچھ نظر نہیں آیا تو میں ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا تو انہوں نے میری توجہ مضبول کرائی دروازے کے بلکو پیچھے اب یہ اتنی تکلیف اور دکھ کی بات ہے ایک چھوٹی سی میں خیال ہے کوئی آٹھ بائی دس کی ایک فوٹو لگی ہوئی تھی اور وہ بھی کوئی ایسے ہی کوئی بہت اچھی تصویر کا انتحاب نہیں کیا گیا ہوا تھا کہہ دیں یہ ہے جی تو میں نے کہا چلیں اتنا تو میں صرف ارد کروں گا جو بھی یہاں کے کیوریٹر ہیں کہ انیس سو سنتالیس ایک قطر تک تو ہماری تاریخ ایک ہے ریاست کی ہے مملکت کی ہے ٹھیک ہے ہم سے زیادتیاں ہوئیں ہم سے بہت گلتیاں ہوئیں اور آپ کا حق ہم نہیں دے آپ کو دے پائے لیکن تاریخ کا حوالہ تو درست ہونا چاہیے اور یہاں پہ بہت دور نے کہا جی یہ ہمارے بسات سے باہر ہے اچھا میں واپس تو لوٹوں گا کہ زبان پہلا جھگڑا گیا تھا کہ چھپن فیصد لوگ کہہ رہے تھے کہ ہماری زبان کو بھی سرکاری زبان کا درجہ دے دیا جائے بہت دور جمہوریت کا یہی ایک بہترین آپ کہہ لیں پہلو ہے کہ مقالمے کے بعد چیزیں تیہ ہو جاتی ہیں انیسو چھپن کے آئین میں اردو کے ساتھ بنگالی کو بھی سرکاری زبان کا درجہ دے دیا گیا اور بنگالیوں نے بہت بڑی قربانی دی قربانی یہ دی کہ وہ چھپن فیصد تھے ہم چوالیس فیصد تھے انہوں نے پیریٹی کا پرنسپل برابری کا قبول کر لیا وان یونٹ کے صورت میں کہ برابر سیٹیں ہماری ان کی برابر ہوں گی بہت بڑی قربانی میں سمجھ دوں ہم لیکن چھپن کے آئین کی بھی ہم نے جو ہے وہ حرمت نہیں رکھی اور اس کو ہم نے آٹھ اکتوبر انسوٹھاون کو منصوب کر دیا اس سے پہلے اردو کے مسئلے پہ ففٹی ٹو میں بڑے رائٹس ہوئے ڈھاکہ میں بہت نوجوانوں کی طلبہ کی جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ان کی شہادتیں ہوئیں اور بڑی ایک عجب بات ہے کہ یونیسکو کا جو انٹرنیشنل لینگوش ڈے ہے آج وہ اس دن کے حوالے سے منایا جاتا ہے بہت کم لوگ ہمارے ہاں جانتے ہیں اس بات کو پھر انسو چون میں پہلے صبحی انتحاب ہوئے مسلم لیگ کو بہت شکست ہوئی تین سو نو کے قریب سیٹیں تھیں بنگال کی اسمبلی کی ٹوٹل نو سیٹیں تھیں پارلیوانی پارٹی بننے کے لیے دس سیٹیں کم از کم درکار تھیں ایک اور انڈیپنڈنٹ شامل ہوئے تو ممکن ہوا دو مہینے کے بعد وہ صبحی حکومت توڑ دی گئی اور عوام کی رائے کا تب بھی اخترام نہیں کیا گیا بہت اور مولوی تمیز الدین خان کا نام سنا ہوگا آپ نے وہ بھی بنگالی تھے عبدالجبار خان بھی بنگالی تھے جو سکسٹی نائن میں سپیکر تھے تب بھی ہم نے سکسٹی نائن کے اندر جو اس وقت آئین تھا ون مین کانسٹوٹیشن اس کے تحت صدر کو اقتدار منتقل کرنا تھا سپیکر کو اگر کوئی حالات خراب ہو جائیں ہم نے وہ بھی نہیں دیا تب بھی ان کا حق نہیں دیا ستر میں بھی نہیں دیا بہت اور میں واپس اس کو سمیٹھنا چاہوں گا اس پہلو کو کہ یہ وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ مملکت یہ ریاست جو ہے بیچینی کا شکار ہے ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم آج سے تیہتر سال پہلے کھڑے تھے میں پہلے چار سالوں کو شامل نہیں کرتا ہوں تیہتر سال پہلے تھے اور ایک بے یقینی ہے سب سے بڑی حجرت سنتالیس میں ہوئی اٹالیس میں ہوئی اور اب آپ آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے بیور آف سٹیٹسز کے فگرز بھی ہیں ایک ملین کے قریب تک قریباً نو لاکھ کے قریب جو پاکستان کا بہترین ٹیلنٹ ہے ہیون کیپیٹل ہے وہ باہر جا چکا ہے نوجوانوں کی امید دم توڑ رہی ہے اور انویسٹرز کا جو ہے وہ آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ دبائی میں سوزل لینڈ میں اور باہر کی ملک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو پیغام یہ دیتے ہیں کہ آپ پاکستان میں آئیے اور یہاں بھی انویسٹمنٹ کیجئے تو دیکھئے پہلے تو مجھے اپنی وفاداری ثابت کرنا ہے اگر میں اپنے ملک کے ساتھ اپنی ریاست کے ساتھ آپ نے ملک کے اور قوم کے مستقبل کے ساتھ وفادار نہیں ہوں تو میں دوسرے سے کیا توقع کر سکتا ہوں تو یہ بہت بنیادی سوال ہے میں اس کے ساتھ کچھ اور پہلو آپ کے سامنے گوشت گذار کروں گا دیکٹر لی خان کے ساتھ جو ہوا سب کے علمے ہیں اس کے بعد باقی بھی جو ہمارے مشاہیریں شاہیر تھے تحریک پاکستان کے ان کے ساتھ بھی ہم سب کے علمے ہیں ڈکٹر قدیر کا آپ دیکھ لیجئے ڈکٹر قدیر محسن پاکستان ہے آپ اندازہ کریے اس شخص کا پاکستان کا بننا پاکستان کا وجود میں آنا اور پاکستان کی بقا کے لیے ڈکٹر قدیر محسن پاکستان کا جو کردار ہے پاکستان کے دفاع کو نقابد تسخیر بنانے میں اس کے ساتھ بھی جو ہم نے سلوک کیا وہ انہی کی زبان میں مرز کیے دیتا ہوں ان کا وہ شیر مجھے کہیں پڑھنے کا اتفاق ہوا گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر ستم ضریف مگر کوفیوں میں گزری ہے خون کے آنسوں انسان روتا ہے کس سے ہم اب دیکھئے نبی حسن نے فرمایا تھا جب کوئی آپ کے پاس سفارش لے کے آئے تھے کسی بڑے آدمی کی آپ نے فرمایا تھا کہ آپ سے پہلے کی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں ان میں جب کوئی طاقتور جرم کرتا تھا تو اسے سرخے نظر کیا جاتا تھا اور جب عام آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو سزاد تازید دی جاتی میرا خیال ہے مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرور نہیں ہے آپ سب مجھ سے بہتر آگاہ ہے کہ یہاں آپ بڑے سے بڑا جرم کر لیں آپ آئین توڑ دیں قانون کو پامال کر دیں ڈاکٹر قدیر کے جنازے پہ کوئی نہیں کیا جنازے کے بعد بھی قبر پہ کوئی نہیں کیا دس بارہ سال گھر میں حراست میں رکھا صرف اس لیے کہ ہم خود مختار نہیں تھے وہ خود مختاری جو کہ جس کا خواب اقبال نے دیکھا قائد عظم نے دیکھا اور اس ملک کے ان لوگوں نے دیکھا جنہوں نے ایکچل قربانی دی کبھی آپ دیکھی آچودہ اگست ہے ذکر نہیں ملے گا ہمیں وہ سربریدہ جو لاہور میں ٹرینز آئیں لباس کے بغیر بھی ٹرینز آئیں دوں کو شہید کیا گیا خواتین کی بحرمتی ہوئی ملین کے صاحب سے لوگ بوچھڑ ہوئے آپ اندازہ کریے اصل قربانی تو ان کی تھی وہ کیا خواب لے کے یہاں آئے تھے اور آج ہم اسی ملک سے ہجرت کر کے وہاں جا رہے ہیں جن کو ہم فرہنگ کہتے ہیں یہود و نصارہ کہتے ہیں تو ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے بات بہت توالت اختیار کر رہی ہے تو میں اس کو خط کرنے کی طرف آؤں گا دیکھئے ہمارے ملک کے جو وسائل ہیں یا جو اللہ نے ہمیں نوازا ہے وہ بے انتہا ہے پاکستان آج بھی دنیا کی پانچویں بڑی ریاست ہے عبادی کے لحاظ سے اور اسلامی لحاظ سے ممالک کے لحاظ سے دوسرے نمبر پہ ہے پاکستان کی سیونت لارجسٹ میلٹری دنیا میں مانی چاہتی ہے پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ دو تہائی تقریبا تیس سال سے کام عمر کے ہیں اسے ینگ کنٹری ینگ کنٹری کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پاکستان کی سٹھ سٹھ اشاریہ ساتھ فیصد ہے جو اس وقت ایوریج آپ کی ایکسپیکٹنسی لائف ایکسپیکٹنسی ہے پاکستان کی ہندوستان کے سیسٹی نائن اور بنگلہ دیش کی سیونٹی ٹو ہے وہ دیکھیں اس میں بھی وہ ہم سے آگے چلے گئے جن کو ہم بوجھ گردانتے تھے تو بہت مواقع ہیں اور اگر آپ قدرتی وسائل کے طرف جائیں تو آپ دیکھئے کہ آزاد کشمیر کو آپ لے لی چیئے آپ گلگت بلتستان کو لے لی چیئے بلتستان کو لے لی چیئے مادنیات ہیں پانی کے زہائر ہیں گریشیر ہیں پہاڑ ہیں ابھی میں لاہور سے آج جب آئے ہوں تو دیکھ رہا تھا اتنے خوصرت کھیت ہیں ذریع ملک ہے تقریباً پچپن ملین ایکر کے قریب ایری گیٹڈ ٹریکٹ ہے پاکستان کا بہت بڑا نیری نظام ہے لیکن جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے اور جو غور و فکر کی بات ہے جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا تدبرون یا تفکرون نہ ہم تدبر کرتے ہیں نہ فکر کرتے ہیں ہم دونوں کام نہیں کرتے اور آپ اندازہ کریے کہ جو نئے مردم شماری ہوئی ہے اس کے مطابق اٹھائیس ملین دو کروڑ اسی لاکھ بچے جو سکول جانے کی عمر کے ہیں وہ سکولوں سے باہر ہیں اور ان کی تعلیم کا کوئی احتمام نہیں ہے آرٹیکل ٹونٹی فائی بے ہم نے انسرٹ کر دیا ایٹین ایمینڈمنٹ میں پاکستان میں کہ پانچ سے سودہ سال تک سارے بچوں کو تعلیم دی چاہے گی لیکن it is a just manifestation of intent وہ کوئی منڈیٹوری نہیں ہے کوبلیگیٹری نہیں ہے کوئی قابن نے اس کو سبییکٹ ٹو پینڈیشنز کر دیا گیا کہ وسائل ہوں گے اب پاکستان کی آج کے حوالے سے عبادی کا جو جیسے میں نے بتایا ہے لائف ایکسپیکٹنسی وہ اٹھ سٹھ سال ہے تو آپ میں اکثر سوچتا ہوں کہ بیس اوسی کا پاکستان کیا ہوگا اگر ہم یہ تصور بھی کر لیں کہ آج کے بعد پیدا ہونے والا ہر بچہ جو ہے وہ زیورے تعلیم سے راستہ ہو جائے گا جو ہم سب کو معلوم ہے کہ ممکن نہیں ہے تب بھی یہ جو بچے ہیں یہ بیس اوسی میں پاکستان کی دو پروڑ اسی لاکھ عبادی تب بھی انپڑ ہو گئے اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہمارا کل جو ہے وہ آج کا مرہون منت ہے ہم جو آج بھوئیں گے وہی کل کٹیں گے تو ہم نے کبھی بھی پہلے دن سے لے کے آج تعلق کبھی بھی عوام الناس عوام کو جو اس ملک کے اصل مالک ہیں ان کو ترجیح نہیں دی جب وسائل کی تقسیم ہوتی ہے جب بجٹ بنتا ہے تو تمام جو سیکٹرز ہیں وہ اپنا اپنا حصہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی بچا کچا وہ عوام کے نام پہ ترقیتی بجٹ میں رکھ دیا جاتا ہے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ترقیتی جو بجٹ ہے ہمارا میں وفاق میں بھی دیکھ چکا ہوں اور ابھی بجٹ بھی آپ کا آگیا ہے وہ کبھی ایک ٹریلین رکوں سے آگے نہیں بڑھتا ایک ٹریلین رکوں جو ہیں ان کو آپ ڈالر میں کنورٹ کریں تو وہ میں خیال میں کسی بھی ملک کے عام جو کاروباری یا سنتی ادارہ ہے اس کے ایک شعبے کے بجٹ سے بھی کم ہے اب ان حالات میں چوبیس کرون لوگ کس طرح اس وطن کا خواب اس کی تعبیر مانگیں گے ہم تو یہاں بہت ابھی بھی یہاں دیکھیں ہم لوگ بھی اس وقت ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اچھا لباس پینا ہو رہا ہے سب ہم گاڑیوں پہ آئے ہیں لیکن سوچئے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس ملک کے اندر ایک عام آدمی کو اگر آنا پڑ جائے اس کے لئے تو قیامت ہے اس نے اگر سکول جانا ہے بچے کو بچے کو کیسے بھیجے ملازمت میں جانا ہے کیسے بھیجے یا اور کسی طرف جانا ہے تو ہماری تو کوئی ترجیح نہیں ہے گیس کا آپ کے علم ہے ان سو پچھپن میں دریافت ہوئی پچاس کی دہائی میں مجھے یاد ہے میں نائنٹی میں منسیرہ میں پوسٹڈ تھا تو ایک منہ میں سڑک پہ نکلا تو دیکھا کہ خدا ہی ہو رہی معلوم کیا کہتے ہیں جی گیس کے پائپ ڈالے جا رہے ہیں میں چونکہ ایک طالب ہوں تو وہ مجھے ایک دم خیال گزرا میں نے کہا اچھا سوئی گیس مانسیرہ بھی پہنچ گئی ہے انسو نروے کی بات ہے اور سوئی میں گیس نہیں تھی میں ایز ایک چائلڈ انیس سو بھاتر میں پہلی دفعہ ہمارے ایک عزیز وہاں پہ تھے چھٹیاں گزارنے کے گرمیوں کی واک انٹ اور اپٹ آباد اور تربیلہ تربیلہ میں نے اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھا میں نے اس کا آدھا بند دیکھا ہویا اور آدھا دریاج بہتے دیکھا ہویا پھر اس کے بعد انیس سو اٹھاسی میں مجھے اپٹ آباد میری پوسٹنگ ہو گئی تو اس کی جھیل جو ہے پیچھے تک آتی تھی اپٹ آباد سے بھی وہ جاتا تھا راستہ اپٹ آباد ذلے کے اندر تھا تربیلہ پھر میں اس کے بعد داسو پہ جا کے پوسٹنگ میری ہو گئی تب بھی وہاں تک وہ اس کا سصہ تھا پھر میں نائنٹی نائنٹی ون میں ایسی حریپور بن گیا چورتے پانچوے دن کہتے ہیں جی باہر بڑے وفد آیا ملنے کے لیے میں کہے کون لوگ ہیں یہ ملنے ہیں کہتے ہیں جی یہ تربیلہ کے متاثرین ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ تربیلہ کے متاثرین آج نوے میں وہ بہتر میں بن رہا تھا اور چھہتر میں وہ کمیشن ہو گیا تو پتا چلا جی کہ لوگوں کو تو ان کا حق نہیں ملا ان کی جو زمینیں دریا برد ہوئیں پھر اس کے بعد ایک دن پتا چلا جی کہ وہاں سڑک ایک خلا بڑ ٹاؤن شپ سے روڈ جاتا ہے دربان نائنٹی سس کلومیٹر وہ بند ہو گیا لوگوں نے احتجاج کیا وہاں گیا ان سے باتشیت کی انہوں نے کہا جناب کہ تربیلہ کی بجلی پورے پاکستان میں جا رہی ہے اور جتنے اتحاد سو کلومیٹر کی جھیل کے ساتھ ہیں کسی کے پاس بجلی نہیں پھر میں اسلامباد نائنٹی نائنٹی ون میں میری پوسٹنگ ہو گئی سارا دن لوگ متاثرین اسلامباد آ رہے ہیں یہ کون ہے جی یہ جی فائیو کے متاثرین ہیں یہ جی یہ ایف ٹین کے ہیں میں حیران پریشان چھے میں تو وہ بشارے کسی کو سندھ میں دے دی کسی کو بلوشتن میں پتہ نہیں کہاں دے دی پنجاب کے وہاں انہوں نے لوگوں نے قبضے نہیں دیئے وہ بشارے در بدر یہ جو اسلامباد کا ائرپورٹ ہے پڑے کم لوگوں کے علم ہوگا میں چونکہ وہاں رہا پھر میں پنڈی پی رہا پوسٹٹ انیس سو چون سٹھ میں یہ اسلامباد جیٹ ائرپورٹ کے نام سے اس کی جگہ ایکوائر ہوئی انس سو چون سٹھ آپ اندازہ کریے لوگ بے گھارے ہوگے چراسی جو معوضیات تھے انہوں نے قربانی دی نسلوں سے وہاں آباد تھے ان کے قبرستان ان کے عباؤ اجزاد سب کچھ اور اسلامباد میں جتنے گھار ہیں ایک بھی متاثرین اسلامباد کا گھار یہ جب دریامر بھاشا بننے لگا تو میں نے پریزیڈنٹیشن دی کیابنٹ کو تو میں نے بتایا ان کو حضرت شاید حضرت بھائی صاحب تھے very kind of him but on and time دیا اپروف ہو گیا اپریل 2018 میں دیامر بھی مومن بھی اپروف ہوا لیکن ان کو میں نے یہ واقعہ سنایا ساری کیابنٹ کو کہ جی میں اس کو 1988 سے اس ڈیام کے پیچھے مقصد پوستنگ میں رہی اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں ایس ایس ڈی سی بی ایس سیکیٹری بھی تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے کیریئر کے احتتام پہ یہ ڈیام اب اپروف ہوگا بننا کب ہے اللہ بہتر جانتا ہے اور آپ حیران ہو جائیں گے جان کے کہ تین سو چھپن کے قریب ٹوٹل متاثرین اس وقت تھے جب یہ ڈیام کا منصوبہ بنائے اور ہم ان کو ان کے ساتھ بیس سال مذاکرات کرتے رہے کہ ان کو دینا کیا ہے وہ تین سو چھپن بڑھتے بڑھتے ہزاروں میں چلے گئے اس کی کوئی دو تین عرب ڈالر اس کی کاؤس تھی دس عرب ڈالر پہنچ گئی تو میں نے نائنٹی سکس میں جب میں ڈی سی تھا وہاں پہ دیامیر میں میں نے خط لکھا سیکٹری بارٹرین پاور کو کہ جناب آپ ان سارے متاثرین کو اسلامباد میں ایف سیکٹر میں ایک ایک دو دو کنال کے فرنش گھر دے دیں اور تب بھی یہ نفع کا سودہ ہے ڈیم بن جائے گا اور سارے ملک کو فائدہ ہو جائے گا لیکن یہ ڈیم نہیں بنا آج پچ پن سال ہو گئے ہیں تو ہم واپس لوٹتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ اب ہم کیا چاہتے ہیں ہم ظاہر ہے ایک جو کوئی میوسی کا پہلو نہیں ہونا چاہیے فکر کا ہونا چاہیے پریشانی کا ہونا چاہیے لیکن میوسی کا نہیں ہونا چاہیے وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس زندہ رہنے کے لیے دنیا میں اپنا مقام بنانے کے لیے بہت وسائل ہیں اور لوگوں کا میرا بڑا یقین ہے جیسے ابھی موٹر بیو آپ دیکھیں آپ جو ہی داخل ہوتے ہیں ہر شخص سیڈ بیلڈ مان لیتا ہے اپنے قانون کی پاسداری کرتا ہے صرف ایک شرط ہے وہی جو نویسی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ذکر میں نے کیا ہے کہ اگر بڑھو کے اوپر قانون کا نفذ نفاظ ہو جائے اور وہ اپنے اوپر قانون کا نفاظ کریں آئین اور قانون کی پامالی و بحرمتی نہ کریں عوام کی رائے کا احترام ہو ہاں میرا دشمن ہی منتحب ہو جائے اگر میرے میں طاقت ہے میرے بیانیے میں تو پھر میں جا کے لوگوں کو راضی کرنوں اور اگلے انتحاب کا انتظار کروں میں مجھے شیر یاد نہیں رہتے لیکن میں کچھ اپنی مدد کے لیے یہ لائے ہوں اپنے احترامی کلمات کے لیے صرف یہ کہنے کے لیے کہ جیسے ابھی ذکر ہوا تو نیلسل منڈیلا مجھے یاد آرہے تھے نیلسل منڈیلا نے جب کیا تو وہ اٹھائیس نہ تیس سال جیل میں رہے تھے انہوں نے کوئی انتقام نہیں لیا اور تمام جو ایشوز تھے وہ بہت بالکل جیسے ہمارا اسوہ حسنہ ہے میں کہتوں سنت میں عمل کرتے ہوئے جیسے حجر عصفت کے وقت تمام کو چادر پکڑا دی تھی سب کو شامل کیا اور بنیاد رکھی اس ملک کی اور ہم جس اتنے قیمتی ورثے کے اپنے آپ کو وارث سمجھتے ہیں ہم ابھی تک اس معاملے میں کتا ہی برت رہے ہیں تو یہ ایک مجھے بڑا چاہا لگا شیعر یہ کہ جہان خراب کیوں تیری خرابیاں کروں بیان جہان خراب کیوں تیری خرابیاں کروں بیان میں خود بھی تو نہیں ہوں کتے مخلص تو ہم بھی جب وفاداری دوسرے سے مانگتے ہیں تو سوال تو پہلا یہ اٹھتا ہے کہ میں خود میں خود کتنا وفادار ہوں اور دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ اب یہ تو ہم نے بات کی اہل اقتدار کی یا جو باسر طبقات ہیں یا ایلیڈ جس کو ہم کہتے ہیں اور یہ بھی ساتھ تھا ایل میں ہے یو این ڈی پی کی دو ہزار اکیس کی رپورٹ جو ہے اس کے مطابق سترہ اشاریہ چار ارب ڈالر دل تھام کے بیٹھی ہے سترہ اشاریہ چار ارب ڈالر سالانہ پاکستان کا ریکارڈڈ کنسیشنز اور سبسیڈیز دی جارہی ہیں چار طبقات بیس سو اکیس کی رپورٹ ہے یہ آل جزیرہ نے چھاپ دی ہے پاکستان میں کوئی اس طرح ذکر ہو جاتا ہے کوئی میڈیا اس کا ذکر نہیں کرتا کہیں آپ اس کو نہیں پائیں گے آپ گوگل کریں آپ کو مل جائے گی اور ایک ارب ڈالر کے لیے ہم اگیار اور جن سے ہم جن سے لڑکے ہم نے ازادی حاصل کی انہی کے دروازے پہ جا کے ہم بھیک مانگنے کو بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری کل ایک چل رہا تھا میں سو ذکر کرنا چاہوں گا ایک فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اب اندازہ کریے ستاون ممالک ہیں ہم ایکمی طاقت مزائل تیل قدرتی برسائل تین بری آزموں میں ہمارا قدم جمعے ہوئے ہیں اتنا سا ازرائید ہے ایک کروڑ عبادی ہے لاہور شہد دو کروڑ کا میں گجلالا ڈوین میں جب تھا کمیشنر تو اس وقت 2018 میں ایک کروڑ ایک سٹھ لاکھ عبادی تھی پورے ڈوین کے چھے سٹھ لاکھیں ایک کروڑ لوگ ہیں آپ اندازہ کریے تو اس میں یہ ذکر تھا دعا کرنی چاہیے ہم سب دعا مانگتے ہیں اللہ سب حد لحظہ دعا مانگتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کل جو چل رہا تھا وہ یہ چل رہا تھا کہ اتنی مرتبہ فلانچیز پڑھیں تو اللہ تعالی بلائیں ٹال دے فلسطینیوں کی مجھے وہ نوابز عن صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بڑا اچھا لگتا ہے شیئر اس سے موقع پر کہ کب عشق بہانے سے کٹی ہے شبہ حجران کب عشق بہانے سے کٹی ہے شبہ حجران کب کوئی بلا صرف دعاوں سے تلی ہے بارہ سو اٹھاون میں جب سکوت بغداد ہوئے تب بھی جب وہ ہلاکو باہر پہنچ گیا ہے تو میں کہا جی اب تلاوت شروع کر دیں اب دیکر شروع کر دیں اور انیس سو چوبیس میں خلافت اسمانیہ کا حاتمہ ہوتا ہے سترہ سو ستاون میں بنگال میں قدم جماعتیں ہیں اور سراج الدولہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے سترہ سو نانوے میں ٹریپو سلطان کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ ہمیں شکست باہر سے نہیں ہوتی اندر سے ہوتی جس کو قائدہ زمین اپنی ایک تقریر میں فیفت کالمس کہا تھا ہمیں اس سے ہشارہ جنے کے ضرور تھے اور پھر مقدر ایک بڑی اچھی کتاب ہے تو پرانی ہوگی پاستہ ہم ایک وقت میں بین بھی ہوگی تھی کرسینہ لیم کی ویٹنگ فر اللہ لیکن بات تو درست ہے ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ان موجزوں کے منتظر ہیں بالکل موجزوں کے منتظر رہنا چاہئے لیکن پہلے کچھ کر کے تو دکھائیں خدا بھی ان کی مدد کرتا جو آپ بھی مدد آپ کرتے ہیں اس پہ مجھے یہ ایک شکیل ہے میں ساغر کا بڑا چھاشیر لگا مقدر کی زنجیروں میں بند ہے ہم بے بس لوگ مقدر کی زنجیروں میں بند ہیں ہم بے بس لوگ عمر گزار دیتے ہیں موجزوں کے انتظار میں ہم کب تک یہ اب کا ہم جو ایک عمل اس پہ کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن اگین جیسے کہتے ہیں مایوسی نہیں ہونی چاہیے تو مجھے جگر مراد عبادی کا یہ شیر بہت چھا لگا میں آپ کے گوشت ازار کرتا ہوں تولے غم حیات سے گھبرا نہ اے جگر تولے غم حیات سے گھبرا نہ اے جگر ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سہر نہ ہو تو اللہ کا بڑا کرم ہے اس ملک کے اوپر آپ یقین کریے میں دو پرائیم سر کو پریزنٹیشن دی میں نے شاید پانک بایش صاحب کو بیمران ہانک ہوگی تو میں نے کہا خدا کے لیے آپ کو ایک پاہی کی ضرورت نہیں ہے مدد کی تو میں نے تین صفے بنائی ہوئے تھے میں نے کہا جی میں آپ کو پیش کرتا ہوں اتنے وسائل ہیں پاکستان کے اندر آپ کو ایک روپیہ کرس لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا اچھا جی وہ بتائیں کسی نے وہ میٹنگ پانچ منٹ کی پچپن منٹ پہ چلی گئی نوٹس لینے شروع کر دی ہے ڈائریاں نکال کے لکھ لکھ تارا کچھ ادھر حکم دے ادھر دیکھ کر وہ کر پھر آگے آپ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا بہر دور میں آپ کو عرض کر دوں اپنا 35 سال کی سرویس کا تجربہ آپ یقین کریے ہمارے اتنے وسائل اتنے وسائل ہیں کہ پاکستان اندازہ کے لئے میں نے ابھی میں بتایا آپ کو کہ 51 سے لے کے 7 تک جیپان کی انڈونیشیا کی کوریا کی ہم دوسرے ملکوں جرمنی کو ہم مدد کرتے رہے ہیں جب ہم بے سروپا تھے ہمارے وسائل نہیں تھے تب اور آج ایک بندہ جو ہے نا آپ کا دیکھئے عرشد ندیم ایک علمپک جیت کے آئے تو ان کا مرال دیکھئے آپ کہاں چلا لیں لیکن وہ کہتے ہیں سکسس ہے اس مینی فادرز اب وہ کامیابی ہوگی تو ہر شخص ٹھیک اچھی بات اچھا لیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے ہمیں ہمیں تو خوشی ہیں وہ بڑی کم ملتی ہیں تو جب ملیں تو ٹھیک ہے سیلیبریٹ کرنا لیکن کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے اگر ہر فرق میں ہم نے انویسٹ کیا ہوتا اگر قائد عظم کے والد نے ان کو 1892 میں نہ بھیجا ہوتا اگر علامہ اقبال ادھر ہی سکوچ مشن سکول میں ہی رہتے اور نہ نکلتے تو ہمارے بچے ڈاکٹر قدیر اگر یہی رہتے اور ہاللینڈ کی لیبارٹی میں کام نہ کرتے آپ یقین کریے کہ ہمارے ان بچوں کو موقع دیا جائے کہ ایک ایک بچہ اولیمپک جیت سکتا اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ پہلے پاکستان اولیمپک اسٹویشن کے صدر قائد عظم خود تھے انہوں نے اولیمپک ٹیم کو رخصت کیا خطاب کیا وہاں میں اس کو مرخمہ وقت شاید اکمل ہو گیا ہے آخری صرف یہ میں ارز کروں گا کہ ابھی میں نے آپ کو کچھ پاکستان کے چیزیں گنوائیں تو آپ یقین کریے کہ جتنے بھی فورن ڈیلیگیشن آتے رہے ہیں میں پوری سرویس میں وہ بڑے حران ہوتے تھے بڑے بینک آیا میں کہتا تھا کہ مجھے آپ سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے مجھے آپ سے صرف ایک چیز چاہیے کہ آپ کا جو گلوبل ایکسپیرینس تجربہ ہے وہ ہم آئیستہ شیئر کرنے آپ اگر ہم ڈیم بنانے جا رہے ہیں تو باقی ملکوں نے کیسے بنائیں اب آپ اندازہ کریے میں اس تفریل میں نہیں جاؤں گا یہ بہت ایک وہ خوشی کا دن ہے ازادی کا دن ہے تو ہم اس کو اچھے نوٹ پہ ختم کرتے ہیں تو بہت سارے میرے پاس یہ ریکارڈ مجود ہے جس میں پاکستان کی مستقبل کے لیے بہت سارے مواقع ہیں اور اگر ہم اس پہ عمل کریں تو مجھے امید ہے کہ یہ جو ہے ہمارا گلا کہ فر ریاست کا وفادار کیوں نہیں میرا نہیں خیال کہ وہ جیسے شیخ سپن نے کہا تھا کہ there is nothing wrong with me there is nothing wrong with my stars there is something wrong with me یا ویناس ہمارے اندر ہے تو ہمیں اپنے ہی احتساب کرنا ہے اور خود احتسابی اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں میں سمجھتا ہوں یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمیں کسی بیماری میں تشخیص ہو جائے بیماری کا پتہ چل جائے تو اس کا علاج پھر آسان ہو جاتا ہے اگر ہم تشخیص سے نظریں چوراتے رہیں تو پھر نہیں ہوتا تو میں اپنی بات کا احتساب کرنا چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کیونکہ مجھے آج ابھی چلتے چلتے نا میری بیگم نے مجھے ایک کوئی شیر تھا وہ ان تک آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ضرور پڑھ دیجئے وہاں پر یہ ایت و فرمین شاکر کا اس طرح کا نام نہیں آج کے حوالے سے لیکن شیر کے اندر وہ ایک پیغام ضرور ہے کہ زندگی کی دوپ میں اس سر پر ایک چادر تو ہے زندگی کی دوپ میں اس سر پر ایک چادر تو ہے لاکھ دیواریں شکستہ ہوں پر اپنا گھر تو لے اور احمد ندیم قاسمی پھر یاد آجاتے ہیں خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فستے گل جسے اندیشہ اے زوال نہ ہو بہت شکریہ جیبتہ یہ آپ مخترم بجا شمائل صاحب کی سن رہے تھے اور ابھی ہم لوگ آسطب علی صاحب کو ریکویسٹ کریں گے اور اس کے بعد سوال جواب کی نیشست ہوگی اور اس کے بعد ہم نماز اثر باجمات ادا کر لیں گے آسطب علی صاحب